بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ٹوڈی اینا لومر سینس ایڈمی ویشل ڈسکس آباؤٹ پرپرٹیز اینڈ یوزیز آف سلور اینڈ گولڈ جو سونا جو ہے خواتین پہنتی ہیں اپنے زیورات بنانے بنا کے آرٹیفیشل فار ڈی بیوٹی فائی جو ان کو کرتا ہے ٹھیک ہے مگنیم گہرا پہ بھی لوگ ان چیزوں کو یوز کرتے تو میں آج ان کی پرپرٹیز اور استعمالات آپ کو بتاؤں گا کیا کیا پرپرٹیز ہیں کس وجہ سے سونے کو ہی آپ جو ہیں ایز ای آرٹیفیشل یعنی زیورات بنانے کے لیے اورنامینس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سلور کے برتن ہی ہم گروں میں کیوں یوز کرتے ہیں اور ان کے علاقے کیوں یوز کرتے ہیں وہ ریزنز ہیں وہ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے لیٹس سی دیٹس سلور کی ہم پہلے سب سے پہلے پرپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ تا سیلوریزا وائٹھ لسٹرز میٹل سلور جو ہے ایک سفید چمکدار میٹل ہے آپ نے گروہ میں دیکھا ہوگا ایٹیز ایکسلینٹ کنڈکٹر آف ہیٹ اور ایکٹریسٹی چونکہ میٹل ہے میٹل ہے جس وجہ سے جو ہے اس میں فریل ایکٹرونز پہ جاتے ہیں ڈیو تو دا پریزنس فریل ایکٹرونز سلوریزا گوڑ کنڈکٹر آف ہیٹ اور ایکٹریسٹی ہم نے میٹل میں ڈسکس کیا تھا ہی ڈیٹیل کہ ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیو تو فریل ایکٹرونز ہیٹ اور ایکٹریسٹی کے بہت اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں ڈین سلوریز ہائیلی ڈکٹائل میلی بل یعنی کہ اسے کھینچ کے تارے بھی بنایا جا سکتی ہے اور میلی بل اس کو کوٹ کوٹ کر اسے شیٹیں بھی بنایا جا سکتی ہے شیٹ جو بنایا جا سکتی ہے اسے باری یعنی کہ میلی بل کا ملو ہے ایسے فیسلن ہو جانا ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈ کر جانا تو میلی بل کا مطلب آپ جیسے پیٹیاں بنایا جاتی ہے اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں نمبر فور پوائنٹ اس پولیش سرفس آر گود ریفریکٹرز آف لائٹ یعنی کہ اگر اس کی سرفس کو جو ہے ہم پولیش کریں تو اسے لائٹ کے اچھے ریفریکٹرز ہے لائٹ کی جو ہیں انسیڈنٹ ریٹ آتی ہے ٹکرا کے پھر واپس ہو جاتی ہے تو اچھے ریفریکٹرز ہیں then formation of thin layer of oxides and sulfur sulfides make it relatively unreactive let's say that یہ سلف آپ کے پاس سلور ہے اے جی اس کے اردگیرت جو ہے اکسائیڈز سلور کے اکسائیڈز جو ہیں ریکٹیو فارم میں لگ گئے ہیں جب فردر اکسائیڈ جو ہے جو اندر والا سلور جو ہے وہ محفوظ رہے گا اس پہ جو ہے اکسائیڈز اور سلور فردر اس وہ ریکٹیو ان سے نہیں ہو سکتا کیونکہ بیرونی لیئر جو ہے ہو چکی ہے ریکٹیو سلور کنٹیننگ کمپونز کتا ہے سلور کنٹیننگ کمپونزٹ کو کونٹیننگ کھراؤ کنٹیننگ کمپونز کتا ہے خواب کرتا ہے Then have uses of silver what are the uses ہماری روزمرا زندگی میں ہم کہاں پہ جو ہیں سلور کو use کرتے ہیں تو اس کا یوز ہے سیلور سافٹ میٹل یہ بہت ہی نرم میٹل ہے سو ریئرلی یوزن پیور فارم بہت نازک چیز جو ہے اس کو جو ہے میٹل جو بھی ہے اس کو اکیلے میں یوزنی کیا جاتا اس کو جو ہے علائے بنا کے علائے کا مطلب یہ میں آپ کو نیکس بتاتا ہوں علائے سیلور ویڈ کوپر آر وائیڈلی یوزنی میکنگ کوئنس یعنی سکے بنانے میں سیلور ویڈ بنانے میں اورنامنٹس اور زیورات یہ آپ نے دیکھا ہوا چاندی کے جو کڑے پہنتے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور رواج پرانا ہوتا تھا کہ کڑے پہنائے جاتے تھے ان کو چھوٹے چھوٹے تو یہ دادیاں اور نانی لوگ جو تھے وہ ان کا رواج تھا وہ کرتے تھے ایسا سارا کچھ دیکھیں علائے کیوب نہ تھے علائے مکسچر اف ٹو اور مور میٹل فیزیکل ہی ہے کیمیکل ہی کوئی ریکشن ان کے تنمیان نہیں ہوتا یہ بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے اور کس وجہ سے علائے یوز کرتے ہیں کیونکہ سوٹ میٹل میں ان کا ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے سو آوائیڈنگ فرم ڈیٹ یعنی کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم ان کے بناتے ہیں نمبر تھری اس کا یو یوز ہے کمپورنز آف سلو سیلور آر یوز ان فوٹوگرافک فیلمز اینڈ ڈینٹل پریپریشن یہ آپ نے دیکھا دانتوں میں جو کوٹ بروانے جاتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اسی سے پریپیر کرتے ہیں سلور کا املگم ٹیار کیا جاتا ہے یہ میرر انڈسٹری میں کمرشلی بھی یوز ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ اپنا جو مک ہے اپنا چہرہ ہے اپنا فیس جو ہے پیارا سا دیکھتے ہیں جب شیشے کے سامنے جاتے ہیں سو ریفلیکشن ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کی کوٹنگ کی ہوتی ہے جس سے رائٹ ریفلیکٹ ہو کے آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے تو پھر آپ جو ہے تیار ہو کے آفیس میں سکول میں وغیرہ وغیرہ جاتے ہیں پروپرٹیز آف گولڈ اینٹ گولڈ کو ہم ایو سیمبل ہے اس کے ایرم ہوتا ہے ٹھیک ہے پروپرٹیز اس کی کیا خاصیات ہیں کیا خصوصیات ہیں جس کی ویسے ہم اس کو وائرلی یوز کرتے ہیں ایڈیز ییلو سوفٹ میٹل آپ نے دیکھا سونا جو ہے ییلوش ٹائپ کا بہت نرم یہ سب سے نرم ہے میٹل بہت زیادہ ڈکٹائل ان میلی بل ہے اس میں آپ ایک ایم سی کیوز لکھ لیں ویری امپورٹنٹ ہے کہ ایک گرام سونے سے آپ لوگ جو ہے وان گرام سونے سے وان پانٹ فائیو کلومیٹر وائر تیار کی جا سکتی ہے یعنی کہ اتنی لمبی وائر بان سکتی ہے جو ٹو ٹے بغیر اتنی لمبی بان جائے گی ڈین ایٹیز آن ریاکٹیو اور انرٹ کہتا ہے اس کو اسی لیے یوز کیا جاتا ہے کہ ہمارے گروں میں بھی ہے اور آپ سب کے گروں میں اگر سونا ہے جس کے گھر میں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی یہ سب سے جو ہے بڑی خاصی یہ کہ آن ریاکٹیو ہے اور جیسے لوہے کو زانگ لگ جاتا ہے اور دوسری میٹرز کو زانگ لگیتا ہے اس کو اب دیروں دیر رکھ لیں تو اس کی جو ہے بنا ہوا کانٹے لگا لیں آپ ہار لگا لیں جو بھی ہے نتی لگا لیں خراب نہیں ہوتی اتنی جلدی سو ایٹیز آنسو نوٹ افیکٹڈ بائی ایٹموسفیر ایٹموسفیر سے بھی افیکٹڈ نہیں ہوتا کوئی اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا یعنی کہ نمی وغیرہ کا اس پہ جو ہے زیادہ اس کے اوزانگ اتنی جلدی نہیں لگتا کیونکہ یہ نورٹ ہیں ایٹموسفیر ایٹموسفیر استعمالات ہیں اپلیکیشنس ہیں ان ڈیلی لائف وہ آپ ڈسکس کریں گے ایٹیز این اورنمنٹل میٹل کے زیوراتی دات ہے جس سے زیور بنا جاتے ہیں لوگ سپیشلیس کو زیور بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں آج کل تو سونے کا ریٹ ہی بہت زیادہ یعنی ڈیون لیک پلاس ایک طولے کا ریٹ ہو گیا ہے پریویس تو پھر بھی آسان تھا تھوڑا سا لینا کریدنا it is also used in making coins کہتا ہے اس کو سکھے بنانے کے لیے بھی استعمال کیا ہے جیسے قویت جو ہے کنٹری ہے اس میں سونے کے سکے ہی زیادہ تر ہوتے ہیں it is too soft so that's why it is also allowed with copper silver and you have with any other metal بہت آج جسے آپ کھوڑ نہیں کہتے گھر والے جو بی بیاں تو اس جو soft بہت زیادہ ہوتے اس کا ٹوٹنے کے خدشات ہوتے ہیں so اس کی softness اس کے ٹوٹنے سے بچنے کے خدشے کے بارے سے ہم جو ہے alloy use کرتے ہیں اللہ میں نے آپ کو پہلے بھی explain کر دیا ہے تو اس طرح جو ہے یہ دیر پا استعمال رہتا ہے then what about the quotation of today is that اگر مگر سے محبت اور وفا نہیں ہوتی یہ عزت علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کا یہ بہت بڑی ایکوٹیشن جو میں نے پک کی ان کی لائف سے اور most important اور بہت زیادہ impressive ہے دیکھیں یہ تو رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نا محبت ہے اگر مگر جو کچھ کرتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا دیکھیں اگر جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہر condition میں وہ جو ہے مر مٹتے ہیں ایسے آپ کے جو دوست عباب ہیں جو آپ کی company ہے آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں وہ آپ سے بہت محبت اور وفا کے دعوت کریں لیکن کام پڑھنے پہ یا کوئی بھی آپ کو جو ہے کہتے ہیں نا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت کام ہے یا جیسے جو کچھ بھی ہے آپ نے کسی کو جاج کرنا ہو جو اگر مگر ہار ٹائم آپ کو reasons دیتا رہے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی مخلص کبھی بھی وفادار اور کبھی بھی آپ سے محبت کرنے والا اصل میں نہیں ہو سکتا کیونکہ محبت جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہے یہ ٹائم اور سپیس سے بعض اوقات جو ہے آؤٹ ہوتی ہے تو اس طرح وہ عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فولی ڈسکرائب کیا کرتے تھے کہ اگر مگر جو کرے گا وہ کبھی بھی ختم موت اور دوسری چیزوں پر پیرا نہیں دے سکے گا سو آئی ہوپ آپ کو آج کا سارا لیکچر سمجھ آیا ہوگا ہمارے مزید لیکچر کے لیے آپ نے اس چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے تینکیو اللہ حافظ